اسلام علیکم and welcome back to my channel ایک بار پھر میرے چینل پر آپ لوگوں کا بہت 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 خوش آمدید ہے آج کی ویڈیو ہر دن کی طرح بہت زیادہ خاص ہونے والی ہے تو میری ویڈیو کو جلدی جلدی لائک کریے جلدی جلدی شیئر کریے اور اس کو سسکرائب بھی ضرور کریے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہت سانی اور بہت سانی کے ساتھ پہنچ سکے آج کی ویڈیو ایک میریکل ویڈیو ہے ایک جادوی ویڈیو ہے یہ میری بہت زیادہ استعمال کرنے کے بعد میں یہ ویڈیو لے کر آئی ہوں اور کیا کمال کے ریزلٹ ہیں کیا غزب کے ریزلٹ ہیں میں آپ لوگوں کو جتنی اس ویڈیو کی تعریف کروں میں کبھی گلیف نہیں کرتی ہوں کیونکہ بہت آئین گنزریمنگ ہوتی ہے ایک تو ہوم ریمیڈی لیکن کچھ ہوم ریمیڈی ایسی ہوتی ہیں جو کہ چھپر پار کے سر دیتی ہیں اور ریزلٹ ایسا دیتی ہیں نا یار ایسا دیتی ہیں کہ آپ بزارو کریم ہیں اور بزارو چیزیں جو آپ لگاتے ہو جو آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جا کے ٹریٹمنٹ کرواتے ہو اس جیسا ریزلٹ دیتی ہیں بہت سوقات تو کچھ ہوم ریمیڈیز ہیسی ہوتی ہیں ٹائم کنزیومنگ ضرور ہوتی ہیں لیکن بہت جب کوئی ریمیڈی اثر دینے پر آتی ہے تو میں آپ کو بتائی نہیں سکتی ہوں کہ وہ کتنا زبردست ریزلٹ دیتی ہے تو سب سے پہلے میرے پاس یہاں چامل کا آٹا میں نے بیک پالر کا لیا آپ اپنے گھر کا کوئی بھی چامل لے لیں کوئی بھی کیسا بھی چامل ہو چھوٹا ہو موٹا ہو بڑا ہو ٹھیک ہے سکوچی طریقے سے فائن پاورڈر بنا لیجئے اس کا فائن پاورڈر کا مطلب ہوتا ہے جیسے کنکریاں ٹائپ کی بھی ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے گرینیوز جو ہوتے ہیں وہ تک بھی نہ رہے تو چامل کا آٹا جیسے بنانا ہے جیسے آپ آٹی کی روٹی بناتے ہو اس ٹائپ کی آٹا آپ کو بنانا ہے اورממ czegoس نہیں بنا سکتے ہو اور میری طرف superpower کی پاس دیم نہ ہو تو آپ بنایں بنائیں اس طرح کا آٹا لے سکتے ہیں جیسے میں نے لیا ہے میں نے پر ٹائم میں ہوتا تو میں اس طرح کی جلدی بایا چیزیں اور پاوری والی چیزیں coles میں لے لیتی ہوں وہ یہاں میں نے چامل کا آٹا ہے於 investigationیاں کے بعد اس کے بعد میں نے ایک رائب بنانا لے لیا اور میں یہاں پہ اس کو آدھا ہی استعمال کروں گے کیونکہ مجھے اپنی چائرے میں لگانا تھا اس کے بعد میں نے یہاں پہ فلیکسیڈ لیا ہے جسے ہم اردو میں کہتے ہیں السی کے بیچ اور یہاں میں نے لیا ہے لیمن وائل یہ جو میں چیز بنانے جا رہی ہوں یہ ایک بلیچنگ کے طور پر ایک کرے گا وائٹننگ کے طور پر ایک کرے گا آپ کے فیس کی ٹائٹننگ کے لیے بہت زبردست ہے آپ کو کلاس سکن دینے کے لیے مطلب بے داک چمکدار سکن دینے کے لیے بہت زبردست ہے اس کو میں نے جتنی بار استعمال کیا ہے ہر بار اس سے استعمال سے صرف ایک ہفتے کا چالنج ہے آپ ایک ہفتے کا چالنج ہے آپ اس کو استعمال کرو اور اگر آپ کے پاس ایلو ویرا ہے تو اس میں آپ ایلو ویرا بھی ایٹ کرو میرے پاس اس وقت اس ریمیڈی میں ایلو ویرا موجود نہیں تھا ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ اسکیپ کر گئی ہوں اگر آپ لوگوں کے پاس ہے تو آپ لوگ ضرور ایٹ کریں آپ یقین جانے اتنے حیرت انگیز ریزلٹ ہیں اتنے حیرت انگیز ریزلٹ ہیں میں آپ کو بت کیا ہی بتاؤں تو میں نے یہاں پہ ایک پین لے لیا ہے اس میں میں نے ایک سے ڈیڑ کپ کے قریب پانی میں نے آپ اس کو بال لیا ہے تھوڑا سا ہی پانی دیا اور اس میں میں نے ایک سے ڈیڑ چمچ کے قریب آل سی کے بیچ لے لیا ہے ٹھیک ہے اور اس کو ہلکی آنچ میں اس کو گاڑا ہونے تک جو اس کا جو جیل ہوتا ہے وہ نکل جا اس کو گاڑا ہونے تک میں نے اس کو پکایا ہے خوب اچھی طریقے سے اس کا میں نے جیل نکالا ہے زیادہ نہیں نکالا زیادہ پانی نہیں لیا ویسٹ ہوتا ہے جب بنانا ہو جب آپ تازہ تازہ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو استعمال کر سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ یہاں پین میں میں نے دو کپ پانی لیے ہیں ٹھیک ہو گیا جناب اس کے بعد میں نے دو کب پانی کو اچھی طریقے سے پکایا ہے ٹھیک ہے کھلاوانا تک پکائیں اچھی طریقے سے پکائیں ٹھیک ہو گیا تو میں نے دو کب یہاں پہ پانی لیا ہے آپ لوگ کو جہاں جہاں لگانا ہے اس کے حساب سے آپ اپنی مقدار کم یا زیادہ آپ کر سکتے دیکھیں یہاں پہ یہ چیز پک رہی ہے میری اور دوسرے پین میں میں نے یہ شروع کر دیا یہاں میں نے لیا ہے رائس لار اس طرح کے چمچ سے میں نے دو چمچ رائس لار لیے ہیں ٹھیک ہے اب میں یہ رائس لار اٹھا کے اس پین میں میں یہ ڈال دوں گی اچھا رائس لار کی کنسسٹینسی جب ہم پکانے لگے تو ایک تو چمچ آپ کا سپیچلہ ہے آپ اس کو کمس بہت زیادہ چلاتے رہنا ہے آپ نے اس کو ٹھیک ہے آپ نے روکنا نہیں ہے ورنہ گٹھلی ٹائپ کی بن جائے گی اچھی طریقے سے اس کو چمچ چلاتی رہی ہے اگر اس طرح کا سپیچلہ ہے تو بہت اچھی بات ہے اچھا اگر اس کی کنسسٹینسی پتلی ہے تو آپ اس کو گاڑا کریے اس میں آپ مزید رائس لار اٹھ کر سکتے ہیں کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے ٹھیک ہو گیا تو آپ نے اور اس میں اٹھ کرتے رہنا ہے اٹھ کرتے رہنا ہے ٹھیک ہے اس طرح کی فارم میں آ جائے کہ یہ جو ہے آپ کی کنسسٹینسی اس کی جیسے لائی ہوتی ہے پتنگ میں لگانے کے لیے جو آپ لائی بناتے ہو یا کسی بھی چیز کے لیے سموس ہا لپیٹنے کے لیے جو آپ لائی بناتے ہیں گر میں امید آپ نے بنائی ہوگی اس ٹائپ کی اس سے بھی زیادہ تھوڑی سی گاڑی گاڑی ہو تاکہ چہرے میں آپ کے لگے نا سٹکی بنائے تو آپ کو کچھ لگے کہ یار زبردست والا ریزرل آپ کو ملے آپ یقین جانیے یار ایک ہفتے کا چیلنج میں نے اس کو یوز کیا یہ صرف ایک ہفتے کا چیلنج یار کیا ریزرل ملے یار کیا ریزرل ملے اس کے بعد ہی میں یہ ویڈیو لائی ہوں کہ آپ لوگوں کو استعمال کرنا ہے آپ بول جائیں گے جو آپ مہنگے مہنگے فیشل کرواتے ہو شاہستہ لودی کے کلیننگ میں جا کے کسی بھی اسٹھیٹک کلیننگ میں جا کے پچیس ہزار کا وہ فیشل ہوتا ہے پچیس سے تیس ہزار کا وہ فیشل ہوتا ہے آپ یقین جانیے یہ فیشل میں آپ کو گھر میں دے لیا ٹھیک ہو گیا تو آپ لوگ اس کو استعمال کے لیے اس میں موجود ہر وہ چیز میں آپ کو ایڈ کروائیے جو آپ کو وائٹننگ دے گا کر دے گا آپ کے چہرے سے جھائیں آپ کا رنگ بھوڑا کرے گا آپ کے چہرے کو بے دار ہائیپر پیگمنٹیشن والوں کے لئے بہت زبردست ہے یہ ہائیپر پیگمنٹیشن والوں کے لئے بہت زبردست استعمال کریے آپ لوگ خوش ہو جائیں گے ٹھیک تو یہاں پر میں نے جو انا یہ آدھا کیلہ لے لیا ہے اس کو میں نے آہ اس طرح سے میش اپ کر لیا اس طرح سے میں نے اس کو پیس یا کسی بھی طریقے سے حل کا تیار ہافت ہی ہو جائے گا آپ ہافتے کرنے ساپت رہا تو آپ کے پاس دیت ہی ہونا چاہیے بندے کو اس طریقے سے دیکھیں میرے پاس تھوڑا سا ہی جیل اس کا میرے پاس نکل کر آگیا ہے ٹھیک ہے گاڑی گاڑی کا کنسسٹینسی آپ اور گاڑا کرنا چاہیے اور گاڑا کر لیچے کیونکہ مجھے تھوڑا سی دیر بھی ہو رہی ہوتی ہے یار ہر چیز رہنا مینج کرنا ہوتا ہے تو میں جلیل ہی کام کر رہی ہوتی ہوں اور لپیٹا مار لی ہوتی ہوں بس میرا ساتھا کام چلتا رہتا ہے تو آپ لوگ اس کو اور گاڑا کر سکتے ہیں گاڑا کر کے بلکل سٹیکی سا ہونا چاہیے اور اسی طریقے سے یہ جو رائس لار کا جو ہم نے یہ تیار کیا ہے تو یہ بھی اسی طریقے سے سٹیکی سٹیکی سا ہونا چاہیے ٹھیک ہے اچھا یہاں میں نے ایلو ویرا نہیں کیا ہے آپ لوگ ایلو ویرا کا جو جیل ہوتا ہے تازہ فریش والا جو جیل ہوتا ہے اس کو باری کنگی جو ہوتی ہماری جسے ہم لوگ اپنے لائس وغیرہ عام طور پر نکال رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ صاف ستری ہو مطلب نئی خریدی بھی ہو اور اس سے آپ لوگ جو نا اسے خورش خورش کے جس طریقے سے جلی 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 جو مارتے ہیں تو اس سے آپ کا جو نا ایلو ویرا بڑا اچھا نکل کے آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو وہ تو وہ آپ لوگ ضرور استعمال کریں اس میں وہ بھی ایٹ کریں میرے پاس انفورچنیٹلی اس وقت اویلیبل نہیں تھا میں نے کافی دنوں سے اس کا اوڈر بھی دیا ہے لیکن وہ آ نہیں رہا ہے میرے پاس تو میں نے بولا بس اب یہ ڈالو ویڈیو مجھ سے رہا نہیں جا رہا ہے بہت اچھے ریزولٹیں اس کے اچھے کہ میں نے یہاں پہ کیلہ بھی ڈالا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ اس ویڈیو کا سب سے زیادہ مین انگریڈینٹ اس کے صرف چار ڈراب ڈالیں گے چار ڈراب سے زیادہ نہیں نہ لیگا ونہ تو آپ کا چہرہ برن ہوگا بڑے مزے آ جائیں گے آپ لوگوں کو چھکیاں چھوٹے جائیں گے تو بھائی یہ اتنا آزادہ اوریجنل ہے یہ لیمن اسینشل وائل کے آپ کو ڈالنے ہیں صرف چار سے پانچ ڈراب اور آپ کی ٹولیرنسی کے اوپر ہے کہ آپ کتنا بلاش کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو میرے چہرے پہ اتنی جو میں نے مکسٹر تیار کیا اس پہ چار ڈراب اناف ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کا ڈراب پر سے اس کو نکالنا بڑا عذاب ہے تو بڑی دھیان سے کیرفولی چار ڈراب گن گن کے آپ کو ڈالنے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے اس کے اندر ڈالے ہیں چار ڈراب اب جناب آپ کا مکسٹر تیار ہو گیا ہے اس کو آپ کو خوب اس کو اچھی طریقے سے پھیٹنا ہے اتنی اچھی طریقے سے اس کو پھیٹنا ہے کسی بھی اسپیچولا ہو یا کسی بھی مدد کے طور آپ لوگ خاص سے پھیٹنا چاہو دیسی ہونا چاہو دیسی ہو جاؤ خاص سے فون سے آپ کے پاس کوئی بھی چیز ہو یا آپ اس سے خوب اچھی طریقے سے پھیٹو اور اپنے چہرے میں گھڑا گھڑا الوے رائٹ کرنے کے بعد گھڑا گھڑا اپنے چہرے میں آپ لوگ سٹیکی سٹیکی سے آپ کو جو ہوتا ہے نا ایک کورین کا آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ گالوں کو چھو اور گالوں کو ہٹا ہو تو کس طریقے سے ایک جال کی نمہ آجاتا ہے ٹھیک ہے میں آپ لوگوں کو اپلائے کر کے دکھاتی لٹرلی میں اپلائے کر کے دکھاتی لیکن میں بس کچھ مجبور ہوں اگر میں اپلائے کر کے دکھا دی اور آن سکرین ہو گئی تو مرے میاں نے مجھے گھڑ سے بھار نکال دینا ہے ٹھیک ہے تو آپ یقین جانیں آپ اس میں ایلو ویرا اس طریقے سے ایڈ کریں جس طریقے سے میں ابھی آپ کو ویڈیو میں بتایا ہے ٹھیک ہے آپ یقین جانے ایک ہفتے کا چیلنج ہے آپ لوگوں کا ایک ہفتے کا چیلنج ہے ایک ہفتے کا چیلنج ہے آپ لوگ کرو اس کا ریزلٹ لتنا شاندار ہے آپ ہر کورین کا گلاس اسکین کا اور جو بھی آپ فیشل کرواتے ہیں اسٹرائٹک سے چالیس ہزار کے تیس ہزار کے پچھزار کے لیے تو آپ ان سب چیزوں کو بھول جاؤ گے لٹرلی بھول جاؤ گے بھول جاؤ گے ٹھیک ہے میں نے خود اس کے میں خود کرواتی تھی میں گواہ ہونا میں خود کرواتی تھی جب سے میں نے یہ استعمال کیا چار مہینے ہونے کو آ رہے ہیں بھائی میں نے نہیں کروایا کیونکہ جو مجھے گھر میں یہاں سے ریزلٹ ملنے ہیں تو میں کیوں جا کے کرواؤں ہوں پاگل ہوں میں میں جا کے نہیں کرواؤں گی تو مجھے اتنا اتنا زبردار مجھے اس کا ریزلٹ ملا ہے ضرور بتاؤ آپ لوگ کے آپ لوگوں نے استعمال کیا اور آپ لوگوں کو کیسے ریزلٹ ملیں اس کے بہت زبردار ریزلٹ ملیں اس کو اپلائے کرو مجھے میسج کرو ٹھیک ہے ویڈیو کو لائک شیئے سسکرائب ضرور کرو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ضرور بتاؤ ویڈیو میں بہت کچھ آنے والا ہے وائٹنگ پوٹر ٹیٹمنٹ لے کر آنے والی ہوں ایکنین کا ٹیٹمنٹ لے کر آنے والی ہوں تھوڑا سا انتظار ہے میرے ساتھ ٹائم کا بہت ایشو ہے میری جوپ ایسی ہے میں خود اس طرح کی چیزوں میں پڑھیں گے میں آپ کو کیا بتاؤں میں سب کچھ لے کر آنگی بس تھوڑا سا ویٹ ہے دعاوں کی مجھے بہت ضرورت ہے دعا کرو بہت سٹرگل کر رہی ہوں ٹھیک ہے بچے بھی ہیں ساتھ میں تو ویڈیو کو لائک شیئے سسکرائب ضرور کرتے رہا کرو کچھ پوچھنا ہو کوئی مسئلہ ہو میرے ساتھ بھیج لگ آپ کمنٹ باکس میں میسج کر سکتے ہیں جب بھی دیکھوں گے ریپلائی ضرور کروں گے انشاءاللہ ویڈیو اچھی لگتے ہیں لائک شیئے سسکرائب ضرور کریں اس کے آپ کو کیسے ریزنٹ ملیں مجھے کمنٹ باکس میں ضرور کر کے بتائیے مجھے آپ کے کمنٹ کا انتظار رہے گا اللہ حافظ